جی سوبت پر کے زلہ ہیڈکوٹر شہر میں ناجاج تجاوزات کی بھرمار ہے جس کی وجہ سے مین روڈ پر جو آنے اور جانے والے ٹریفک کو شدید دشواریوں کا سامنا ہے اور عوام کو شدید دشواریوں کا سامنا ہے جس کی وجہ سے زلہ سوبت پر کے جو خوبصورتی ہے اس میں بھی کمی ہو گئی ہے جس سے سوبت پر کے شہری پریشان ہیں آئیے سوبت پر کے شہریوں سے معلوم کرتے ہیں کہ وہ سوبت پر شہر میں جو ناجاج تجاوزات کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں سر یہ صوبت پور میں بلکل جو ناجائز تجائزات بہت ہیں ریڈی بان ہیں جو ہوتل والے ان کے ساتھ آگے روڈ پر جو موٹسکلے بھی کھڑی ہوئی ہوتی ہیں اسی لئے بہت دشواری ہو رہی ہے جو ٹریفک جام ہو رہی ہے اور آپ دیکھیں نے سر جو فروٹ والے ہیں یا سبزی والے ہیں وہ جو روڈ کے ساتھ نالا بنا ہوئے اس سے بھی آگے روڈ پر انہوں نے جو انہوں نے وہ ٹیبل رکھی ہوئے ہیں میں گزارش کرتا ہوں ایسی صاحب سے ڈی سی صاحب سے کہ یہ جو ناجائز تجائزات ہیں اس کو خدارہ ہٹایا جائے تاکہ جو ہے نے یہ شہری اور یہ ٹریفک والے سکون سے جو ہے نے وہ سرچل سکے صوبت پورا جو کوئس نے زلہ انتظامی طرف ہے یک قانون یک بھائی ماں ٹھیلا واروں یک سائیڈ کھنو ماں جاروں حالانکہ زلہ انتظامی کاروائی کھدو در ہو گئے اگر تو ہمارا دکاندار وزی جو کوئس نے کرایا گتھو دکانہ سامنے ہی جکھنے گا اس شہر خوبصورتی مکمل طور پر میگا گا رکھنے گا حالانکہ مار آ گئے رو گئے جو کوئس نے دشواری بھی گئے میں مریضا ہم امبولوسا ہم بھی تکلیف بھی گئے اگر ہمیں روڈ ہیں ساموی ادھر کھا ہمشہ بھی حادثہ سبب پیش بھی گئے تو ماں انتظامیہ جو کوئس نے پور زور مطالبہ کھنو کو ہمیں تھیلائیں ایک سائیڈ گاتا ہیں دکاندار روڑی جو کوئس نے ہمشہ زبانہ لگا ہم دا کہ ہمشہ کرایاں نہیں گرہا ہمیں دا جکھا نہیں بلنا ظاہرہ روڈ ہیں چکھا جکھا تو گوڑے شہر خوبصورتی میں خراب بھی رو جی صوبت پور کے شہریوں نے ڈپٹی کمیشنر صوبت پور اور کمیشنر نصیر آباد ظلی انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ وہ صوبت پور کے شہر میں جو بڑھتی ہوئی ناجائے تجاوزات کا فوری طور پر خاتمہ کر کے شہریوں کو عذیت سے بچائے تاکہ شہر کی خوبصورتی بھی برقرار رہ سکے کیمرہ ٹیم کے ہمرا سردار بنگلزئی وشنیو صوبت پور